کہ اکثر گھروں میں یہ شکایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے اپنی ماں سے نہیں ڈرتا تو بچہ اپنی ماں سے کیسے ڈرے جب بچے کے سامنے باپ اپنی بیوی سے رود انداز میں بات کرے جب اپنی بیوی پہ شاؤنٹ کرے تو بچے کے لا شعور میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ اونچی زبان میں بات کی جا سکتی ہے یہ وہ شخص ہے جس کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے یہ وہ شخص ہے جس کے حکم کو ڈنائے کیا جا سکتا ہے تو اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہوتا ہے تو ایک تو آپ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ بہت اچھی لائن پہ چل لیں اب سوال ہے کہ میں پیارے بچوں آپ میری طرف دیکھیں سارے آپ نے میرے سوالوں کا جواب دینا چھوڑے چھوڑے سوال آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارے پاس سے بجلی کی کوئی تار گزر رہی ہو تو اگر ہم اس کو ہاتھ میں پکڑیں گیلے ہاتھوں سے یا تار کہیں سے ڈیمج ہو وہاں سے پکڑیں تو کیا ہوگا کیا ہوگا کرنٹ لگے گا یہ پکی بات ہے صحیح اگر سڑک پہ ٹریفک چل رہی ہے بڑی تیزی سے گاڑیاں اس طرح بھی جا رہی ہیں اور اس طرح بھی جا رہی ہیں اور آپ وہاں سے بھاگتے ہوئے گزرتے ہیں تو کیا ہوگا ایکسیڈنٹ ہوگا ہمارے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر آپ اپنے ماما اور پپا کی بات نہیں مانتے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا دل لگا کے پڑھنا چاہیے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھنی چاہیے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیعت کا جب ذکر ہو تو غور سے سننا چاہیے تو آپ ان کی بات نہیں مانتے تو کیا ہوگا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کیا ہوگے یہاں سے مجھے عواز آئی تھی کیا ہوگے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم بنایا ہے آپ اگر جو اس جسم کی ضرورت ہے اس جسم کی ضرورت ہے کہ آپ کو کھانا کھانا چاہیے جیسے گاڑی میں پٹرول ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی نا ایسے ہی ہے تو آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کو انرجی ملے گی is that true اگر آپ موٹسیکل میں پٹرول کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں یار بہت ساف سترا پانی آتا ہے فلٹر والا پانی تو پانی ڈال دیتے ہیں پٹرول نہیں ڈال دے تو کیا موٹسیکل چلے اس بات کا پتہ ہے آپ بہت ساری چیزیں اللہ تعالی نے ہم کو بتائی ہیں اہلِ بیعت کے ذریعے اپنے پیارے رسول کے ذریعے کہ آپ نے ساف سترا کیسے رہنا ہے جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے کیا کھانا ہے بتایا ہے نا مجھے یہ بتائے کہ اگر کوئی بچہ باہر سے کھیلتا آتا ہے اور آ کے بغیر ہاتھ دوئے کھانا کھاتا ہے اس کی ماما نے بہت خوبصورت بڑا انرجیٹک بہت ٹیسٹی کھانا بنایا اور وہ ہاتھ نہیں دھوتا اب کھانے کا تو کوئی قصور نہیں مجھے آواز آنی چاہیے کھانے کا کوئی قصور ہے ماما کا کوئی قصور ہے تو آپ ہاتھ دوئے بغیر وہ کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوگا کیا ہوگا اور وہ بیماری کونسی ہے جو چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے بغیر ہاتھ دوئے کھانا کھانے سے کیا آپ کو پتا ہے وہ کونسی بیماری ہے دنیا میں امریکہ کا نام سنے ہیں انگلینڈ کا نام سنے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ترقی یافتہ ملک جہاں پہ ترقی ہو چکی ہے وہاں پہ موت کی سب سے بڑی وجہ دل کی بیماری ہے کیا ہے پاکستان انڈیا ایسے ملک جہاں پہ ہمیں ترقی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ موت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے انفیکشن کیا ہے اور انفیکشن ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا سوچ کیا ہے ہمارے ہاتھ ہاتھ کہ بہت سارے سکول کالجز یونیورسٹی بلکہ ایون میں جو آپ جہاں پہ پیزا کھاتے ہیں کی ایف سی کھاتے ہیں وہاں بھی میں گیا بہت سارے لوگوں کو ان کے پاس تعلیم بھی ہے ان کی عمر بھی ایسی ہے عقل بھی ہے شعور بھی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کس طریقے سے دھو دی موسیقی